سوی ٹھیکٹے میں بھائے ہو کہتے ہی پہجکا کرنے کے دور میں بہت ہی ٹھیک ریسپی چکن وینگز ہی ٹھیکٹے میں ہی ٹھیکٹے میں جو ڈے میں چکوی میں سیکھاندی ہی ٹھیک ریسپی دیکھیں جو آپ کو اتیار ہے یہ بہت ایزی ریسپی ہے بس ایک دو چیزیں میرینیٹ کرنا اور اس کو فرائڈ کرنا جو بھی ہے یوگرٹ آپ دہی میں لالویج دھنیا پاودر ڈال دیا آپ نے نمک تو اپنے حساب کا ڈالیں کم ڈالیے گا کیونکہ آگے چکن پاودر بھی ہمیں ڈالنا ہوگا وائٹ پیپر ڈال دیا آپ نے ہاف ٹی سپون کے ساتھ میں لکھا وارہ کتنی گونٹیٹی یہ سب کچھ ہم تقریباً ساڑھے پانسو سے چھے سو گرام چکن ونگز کے لئے کہہ رہے ہیں اگر مسترڈ پاودر نہیں ہے تو مسترڈ پیسٹ ڈال دیں گارلک پاودر نہیں ہے تو گارلک جو ہے وہ لسن اسی وقت پیسٹ بنا کے ڈال دیں اس میں وینگر دو ٹیبلی سپون ڈال دیں اور یہ ایک بیٹر آپ کا تیار ہو جائے کہ اسے اچھے سا مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ نے چکن جو اچھے سے چکن ونگز کو اچھے سے دھو لیں اس کو پروپر اس طرح سے کٹ کر لیں اب چونکہ وہ پین چھوٹا تھا میں نے بڑے پین میں وہ بیٹری ڈال دیا اس کو مکس اچھے سے کریں اس کو کلنگ لگائیں اور ریفریجریٹ کریں فریج میں رکھیں تین سے چار گھنٹے لیں کون سٹرچ ہے جسے کون فلور کہتے ہیں وہ دو تین کپ لے لیں دو سے دھائی کپ اس میں گارلک پاودر ڈال دیں اس کے اندر چکن پاودر ڈال دیں اور وائیڈ پپر تھوڑی سی آپ ڈال دیں تاکہ اس میں بھی ایک فلیور ہونا چاہیے نا بلکل ہی پلین نہ ہو اب اتنا مزیدار یہ چکن ونگز بنیں گے بلکل کی ایف سی سٹائل کے بنیں گے آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا بچے روز بنانے کے لئے گئیں گے اچھا یہ تھوڑا سا یہاں پروسیجر ہے فریزر سے جب فریج سے نکال لیا آپ نے چکن ونگز کو جو کہ مارینیٹڈ تھے آپ نے اپنے ڈرائی یہ جو مارینیٹ آپ نے بنایا ہوا تھا نا ایک مکس جس میں آپ نے کون سٹرچ ڈالا ہ تھا تھوڑا سی سپائسی سیزننگز کر کے اس میں اچھے بلکل جینرس ہو کے آپ نے پریس کر کر کے اس کے ساتھ کون سٹرچ لگانا ہے اب اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے آپ کے پاس بہت چلڈ پانی ہونا چاہیے تھنڈا سا پانی ہونا چاہیے تھنڈے پانی میں ایک سے دو سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے دوبارہ سے آپ نے اس کو کون سٹرچ میں ڈالنا ہے اور ونگز کو اچھے سی پریس کرتے جائے تاکہ زیادہ زیادہ سے کرم سپنیں کرم سپنیں اسے پریس کرتے جائ آئل جو ہے اچھا سا گرم ہونا چاہیے اس میں ڈال دیں اس کے بعد آپ نے آنچ کو بے شک بلکل بند کر دیں اور جب آپ کو لگے کہ ببلز بننا بند ہو گئے ہیں تو آپ دوبارہ سے اس کو لگائیں آنچ کو فلیم آن کریں اور خوب اچھا سا اسے فرائے کے سیون ٹو ایٹ منٹ یا ایٹ ٹو نائن منٹ میں یہ ونگز جو ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں واہ اس کو ٹیسٹ کریں خود بھی کھائیں انجوائے کریں فیملی کو بھی کروائیں